اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا مِن شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن خُلُقٍ حَسَلٍ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَىٰةُ وَالسَّلَامِ ہر قسم کی حمدوسنا ہر قسم کی بڑائی کی بریئی اللہ احکم الحاکمین کی ذات ببرکت کے لئے قررحہ درود و سلام سید الانبیاء سید الکونین ساکیہ حودِ کاثر نبی رحمت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات ببرکت پر رحمت و مغفرت کی دعا حضراتِ صحابہِ کرام اہلِ بیت آئیمہِ دین اور علمائی کی رام کے لئے حضراتِ غرامیِ قدر اللہ احکم الحاکمین نے انسانوں کو جب پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس دنیا کے اندر بیجا تو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتوں کو مقرر کر دی ہے جو ہر وقت انسان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو محفوظ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرا یہ بندہ یہ انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ زندگی گزارتے ہوئے جو جو عمل کریں جس چیز کو دیکھتا ہے کس چیز کو سنتا ہے کیا عمل کرتا ہے کس طرح زندگی گزارتا ہے ہماری زندگی کے ایک ایک بریق بریق لمحے کو بھی اللہ حکم الحاکمین نے محفوظ کروانے کی کا انتظام کر دی ہے اور اللہ حکم الحاکمین نے جب ہمیں پیدا فرمایا اور ہمیں اس دنیا کے اندر آئے جب ہمیں اس دنیا کے اندر آئے اس وقت وہ رجسٹر وہ کتاب جو اللہ نے لکھوانے کے لئے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے وہ بالکل خالی تھی اس کے اندر کوئی چیز نہیں لکھی ہوئی تھی اللہ تعالی نے ہر انسان کو یہ اختیار دیا ہے وہ اپنی کتاب زندگی کے اندر کیا لکھوانا چاہتا ہے اب یہ میرے اختیار میں ہے میری کتاب زندگی کے اندر میں کیا لکھوانا رہا ہوں اور آپ کے اختیار میں ہے اپنی کتاب کے اندر آپ کیا لکھوانا رہے ہیں ہم سب کی کتابیں خالی تھی میری کتاب مختلف ہے آپ کی کتاب اور طرح سے لکھی ہے میری کتاب اور طرح سے لکھی ہے اس کے اندر کسی بھی قسم کا جبر نہیں کیا گیا بلکہ اللہ نے انسان کو یہ اختیار دے دیا کہ تم جو چاہو اپنی زندگی کی کتاب کے اندر ان دو فرشتوں سے لکھوا سکتے اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کیا لکھوانا چاہتے ہیں اور سب سے آسان کام جو اللہ نے ہمارے اوپر جو رحمت کی ہے وہ یہ ہے اللہ نے ہمیں وہ کتاب لکھوانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک آئیڈیل اور نمونہ بھی دے دیا کہ یہ نہ ہو ہم گلتی کھا جائیں اللہ نے ایک ایسی شخصیت کو بھی اس دنیا کے اندر بیج دیا اور اللہ نے ہمیں یہ حکم دے دیا آپ نے جو اپنی یہ کتاب زندگی لکھوانی ہے نا اس بندے کی طرف دیکھتے جائیں جیسے جیسے یہ کرتا ہے ویسے ویسے کرتے جائیں جس طرح جس طرف یہ بندہ چلتا ہے جہاں پر یہ بندہ رکھتا ہے جہاں پر یہ بولتا ہے تم بولو جہاں پر جو یہ کام کرتا ہے وہ اس طرح تم کرتے جاؤ جو تمہاری کتاب زندگی تیار ہوگی وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی اور اس کتاب زندگی کو دیکھنے کے بعد اللہ تمہیں جنتوں کا مہمان بنا دے گا اور وہ آئیڈیر اور نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اگر میں یوں کہوں اس دنیا کے اندر اس دنیاوی زندگی کے اندر ہمارا صرف ایک ہی کام ہے تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے میری زندگی کے اندر میری کیا ڈیوٹی ہے آپ کی زندگی کے اندر آپ کی کیا ڈیوٹی ہے وہ صرف ایک ڈیوٹی ہے اور وہ یہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ایک رول مادل کی حصیت سے ہمیں بیان کر دی ہے آپ کی صیرت کو ایک ایک لمحے کو حتیٰ کہ آپ کی راتوں کو بھی اللہ نے محفوظ کر دی ہے صرف میرا اور آپ کا کام یہ ہے ہم نے اس رول مادل کی نکالی کرنی ہے جس طرح اس رول مادل نے زندگی گزاری ہے ہم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے تو ہم کامیاب ہیں صرف ہمارا یہ کام ہے کتنا آسان کام ہے اگر کسی کا کوئی پیپر ہو نا کوئی امتحان ہو اس امتحان سے پہلے اس کے کچھ امتحان لیے جاتے ہیں ٹیسٹ لیے جاتے ہیں جس سے اس کو تجربہ ہو جائے کہ میرا پیپر جو ہے وہ کس طرح کا آئے گا پھر وہ اس ڈیمو کو دیکھتا ہے اس امتحان کو دیکھتا ہے اس کو حل کرتا ہے جس سے اس کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا جو سلانہ امتحان ہوگا وہ کس طریقے سے آئے گا پھر جب اس نے وہ ٹیسٹ حل کیا ہوتا ہے وہ پہلے پیپر دیا ہوتا ہے پھر جو سلانہ امتحان ہوتا ہے اور اس کو اس میں دینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اگر کسی کو طریقہ ہی نہ بتایا جائے امتحان کس طرح کا آئے گا پھر اس کا امتحان لیا جائے یقین ان اس کے لئے مشکلات ہیں تو اللہ نے ہمیں طریقہ بھی بتا دی ہے اللہ نے ہمارے سامنے ایک مکمل عملی نمونہ پیش کر دی ہے کہ آپ نے کاروبار کرنا ہے کیسا کرنا ہے اس آئیڈیل کی طرف دیکھیں اس نمونے کی طرف دیکھیں اس رول مادل کی طرف دیکھیں ازدواجی زندگی کس طرح گزارنی ہے اس ذات کی طرف دیکھیں ہمارا مسجد کے اندر ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے ہمارے شادی بیعہ کے طریقے کفن دفن یہ ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو حتیٰ کہ ہماری تعلیم کیوں نہ ہو وہ کس طریقے سے ہونی چاہیے کیسے ہونی چاہیے اللہ نے ہمیں کہا ہے اس رول مادل کی طرف دیکھتے جائیں جس جس شعبے کے اندر تو آپ کی جو کتاب تیار ہوگی وہ اللہ کے میار کے مطابق ہوگی اور اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لَقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْمَةٌ حَسَنَا آپ کے لئے اللہ کے رسول میں بہترین آئیڈیل اور نمون ہے اب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنمان اپنا رہبر بنانا ہے اگر ہم ان کو اپنا رہبر بنائیں گے تو ہماری کتاب زندگی بڑی خوبصورت تیار ہوگی اسی طرح اللہ کم الحاکمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان آئے ان تمام انسانوں میں جو امدہ اخلاقیات ہیں اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو ان کی تقمیل کے لئے بیجھا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِفْتُ لِوْتَمِّمَ مَا كَارِيمَ الْأَخْلَاقِ کہ مجھے امدہ اخلاق کی تکمیل کے لئے دنیا میں بھیجا گیا ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امدہ اخلاقیات کی تکمیل کے لئے دنیا میں آئے ہیں ہر وہ اخلاق ہر وہ صفت ہر وہ خوبی جو اچھی ہو سکتی ہے جو امدہ ہو سکتی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی طور پر کر کے دکھائی ہے اور اللہ نے جو احکامات ہمیں دیئے ہیں قرآن مجید کے اندر احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ان کو اپنا کر عملی طور پر ہمارے سامنے ایک آئیڈیل پیش کر دیئے اب انسان کوئی بھی یہ شکوانی کر سکتا جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے اللہ نے اپنے نبی کو بھی انسانوں میں سے انتخاب کیا تھا تو اس انسان نے اللہ کے تمام احکامات پر کما حقہو تاکہ کسی انسان کے پاس یہ حجت نہ رہے یہ قرآن کے حکامات پر تو عملی نہیں ہو سکتا ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ نے جس انسان کو نبی بنا کر بیجا ہے اس انسان نے وہ سارے کام کر کے دکھائیں تو حضراتِ قرآنی قدر آج کا میرا خطبہ جمعہ المبارک کا جو عنوان ہے سمجھنے جو میرا پیغام ہے اس پیغام کو بیان کرنے کے لئے تو کئی خطبات جمعہ المبارک درکار ہیں لیکن صرف اشارہ کر کے اصول بیان کر کے اپنا پیغام آپ تر پہنچا کر اپنی بات تو مکمل کروں گا حضراتِ قرآنی قدر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امدہ اخلاق کی گواہی اللہ نے قرآنِ مجید کے اندر دو قسمیں اٹھا کر فرمائی ہے اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت ہے یقیناً اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پھر بھی قسم اٹھاتے ہیں والقلم قلم کی قسم ہے وما یسترون اور جو فرشتے اس قلم کے ذریعے سے لکھتے ہیں ان کی بھی قسم ہے اللہ کم الحاکمین نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ کہ آپ کوئی دیوانے نہیں ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ آپ کے لئے تو ایسا عجر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا اور اس کے بعد اللہ کم الحاکمین فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ہے اللہ کے نبی آپ تو سب سے عظیم اخلاق کے اوپر فائز ہیں اور نبی علیہ السلام کے اخلاق کی گواہی صرف اللہ نے نہیں دی بلکہ آپ کے ساتھ شب و روز گزارنے والے صحابہی کرام آپ کی بیویاں ازواج متحرات نے یہ گواہی دیئے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے دشمنوں نے بھی یہ گواہی دیئے وہ آپ کو یاد ہوگا نبی علیہ السلام نے کوہ سفہ پہ چڑھ کر جب قریش مکہ کو مکہ والوں کو مخاطب کر کے وہاں پر اکٹھا کیا اور سارے لوگ اس کوہ سفہ کے اردگرد جمع ہو جاتے ہیں نبی علیہ السلام سے ایک سوال کرتے ہیں اگر میں تمہیں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری تصدیق کرو گے تو اس وقت ان کفار نے ان قریش کے لوگوں نے یہ ایک قسم اٹھا کر فرمایا تھا اور یہ اپنا تجربہ بیان کیا تھا اللہ کے نبی ہم نے تو اس وقت تو نبی علیہ السلام نبوت کا اعلان کرنے والے تھے نا انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے زندگی کے بارے میں فرمایا ہے مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقَ اے محمد بن عبداللہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے آپ کو ہم نے ہمیشہ سچا پایا ہے اور جناب محمد رسول اللہ نبوت سے پہلے السادق الامین کا لقب پانے والے تھی یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کیا خلاقیات ہیں اور جب پہلی وحی آتی ہے جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی لے کر آتے ہیں اور نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں بہت ڈرے ہوئے ہیں سہمے ہوئے ہیں اور اپنی جان کا خطرہ محسوس کر رہے ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کل لا واللہ لا یخزیک اللہ عبادہ اللہ کے نبی ہرگز بھی اللہ آپ کو زیانی کرے گا واللہ لا یخزیک اللہ عبادہ اللہ کبھی بھی آپ کو رسوانی کرے گا کیوں نہیں کرے گا نبوت سے پہلے کے اصاف وہ بیان کرتی ہیں اپنا تجربہ بیان کرتی ہیں انکا لتاصل الرحیم اللہ کے نبی آپ تو صلح رحمی کرنے والے ہیں وتحمل الكلا آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں وتقریض ضعیفہ آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں وتعینوا علا نوائی بالحق اور آپ تو حق کے راستے میں جو لوگوں کا مشکلات آتی ہیں آپ تو اس پر لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں جس بندے کے ایسے اصاف ہوں اس کو اللہ کبھی بھی رسوانی کرتا یہ جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف ہیں اور اصاف نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے آپ کی بیست سے پہلے بھی اللہ نے بیان کی ہیں تورات کے اندر نبی علیہ السلام کے اصاف بیان ہو چکے تھے ایک دفعہ حضرت عطا بن یسار رحمہ اللہ تعالی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی سے سوال کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں تورات کے اندر نبی علیہ السلام کے کوئی اصاف بیان ہوئے تو وہ کہتے ہیں کیوں نہیں قرآن مجید کے اندر بہت سے ایسے اصاف جناب محمد رسول اللہ کے بیان ہوئے ہیں جو تورات کے اندر بھی موجود ہیں اور پھر وہ فرماتے ہیں تورات کے اندر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں بھی موجود ہیں نبی علیہ السلام سخت گوہ نہیں تھے بہت ترش مزاج نہیں تھے اور نہ ہی بزاروں کے اندر اونچی اونچی آوازیں لگانے والے اور نہ ہی برائی کا جواب برائی سے دینے والے ہیں لیکن اللہ کے نبی تو معاف کرنے والے ہیں درگزر کرنے والے ہیں یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصافت تورات کے اندر بیان ہوئے ہیں تو ہم نے اپنی کتاب کے اندر کیا لکھوا نا ہے ہم نے یہ لکھوا نا ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ہم گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کیا ہم نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھوا نا ہے اگر کہ بندہ ہمارے ساتھ گسے سے بولے اگر کہ ہمیں ایک گالی دیتا ہے ہم آگے سے پانچ گالیاں دیتے ہیں میرے مو جو زبان نہیں ہوئی یہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر لکھوانا ہے ہم نے وہ لکھوانا ہے جو جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا پھر ہماری کتاب اللہ کے میار کے مطابق ہے وغیرنا ہماری کتاب اللہ کے میار کے مطابق نہیں ہے حضرت آنس رضی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دس سال خدمت کی وہ نبی علیہ السلام کے اصاف بیان کرتے ہیں آپ کے اخلاق بیان کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں لم يكن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا نبی علیہ السلام کسی کو برا بنائی نہیں کہتے تھے وَلَا فَحَاشًا اور نہ ہی بدگوئی کرتے تھے نہ ہی بےہودہ بات کرتے تھے بلکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَلَا لَعْعَانًا اور نہ ہی آپ نے کبھی کسی پر لانتان کی اگر کسی کو ڈانٹنا بھی ہوتا صرف یہ کہتے تھے مَا لَهُ دَرِبَ جَبِينُ اُس بندے کو کیا ہو گیا اُس کی پشانی کھا کر لو دو صرف یہ کہہ دیتے تھے نبی علیہ السلام تو کسی کو ڈانٹے بھی نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا آپ خادموں کے ساتھ حسین سلوک دیکھیں کہتے ہیں میں نے دس سال نبی علیہ السلام کی خدمت کی ہے اللہ کے نبی نے کبھی مجھے اُف تک نہیں کہا حتیٰ کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے مجھے کسی کام کے لئے بیجا راستے میں میں نے بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا نبی علیہ السلام تشریف لائے میرے کام سے پکڑا اور مجھے پوچھا ہاں بھئی میں نے تمہیں کام بھی جا تھا کام کیا ہے کہ نہیں تو میں نے کہا اللہ کے نبی میں جا رہا ہوں اور وہ چلے گی اللہ کے نبی نے انہوں نے کچھ نہیں کہا یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے اور میں جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے اس دور کے اندر گلام ہوتے تھے جن کو خرید کر اپنا گلام بنایا جاتا تھا جو اپنی ملکیت ہوتے تھے نبی علیہ السلام اپنے آخری وقت میں بھی ان کے بارے میں لوگوں کو تنبی کر کے جاتے ہیں اَسْسَلَىٰ أَسْسَلَىٰ وَعَمَلَكَتْ يَمِينُكُ اے لوگوں اپنی نمازوں کا بھی خیال لکھنا اور جن کے تم مالک بنے ہو جو تمہارے گلام ہیں ان کا بھی خیال لکھنا نبی علیہ السلام گلاموں کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دے کے گئے ہیں اور آج ہمارے گھروں کے اندر کچھ بیچارے کچھ لچار چھوٹے چھوٹے بچے گھروں کے اندر ملازمتیں کرتے ہیں گھر میں وسائل نہیں ہیں ماں باہ اپنے لخت جگر کو ہمارے گھر بیجتے ہیں ہماری خدمت کے لئے وہ معمور ہیں وہ ذرا سے گلتی کرتے ہیں آپ کو بھی بتا ہے ہمارے معاشرے کے لوگ ان لوگوں کے ساتھ کیا سرور کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے بھی بچے موجود ہیں اللہ سے ڈر جانا چاہیے یہ امیری گریب بھی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں کبھی اللہ کسی کو دیتا ہے کبھی کوئی گریب ہے کبھی کوئی امیر ہے اگر آج اللہ نے ہمیں دولت دی ہے ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی گریب کوئی بچہ کوئی اللہ چار خدمت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے مالک بن بیٹھے ہیں اور اگر مالک بھی ہوں کسی کے اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے وہ بھئی اس کا خیال رکھنا اس کو تنگ نہیں کرنا اس کو مارنا نہیں ہے حتیٰ کہ ایک دفعہ حضرت زین العابیدین رحمہ اللہ تعالی ان کے ایک لونڈی تھی وہ ان کا وضو کروانے لگی ان کے ہاتھ سے جو برطن تھا جس کے اندر پانی تھا وہ نیچے گرتا ہے اور نیچے گر کے ان کے چہرے پہ لگتا ہے ان کو گصہ آتا ہے تو ان کی جو لونڈی تھی وہ قرآن کو جانتی تھی وہ قرآن مجید کی آیت پڑھتی ہے وَالْكَادِمِينَ الْغَيْضَ کہ گصے کو پی جانے والے لوگ مومن وہ ہوتے ہیں جو گصے کو پی جاتے ہیں وہ فوراں کہتے ہیں میں نے تمہیں معاف کیا وَالْعَافِينَ عَلِ النَّاسِ پھر وہ آگے پڑھتی ہے اور وہ معاف کرنے والے ہیں وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اور اس کے بعد وہ اسی آیت کا حصہ پڑھتی ہیں اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے حضرت زین العابیدین رحمہ اللہ اس لونڈی کو ازاد ہی کر دیتے ہیں تو حضراتِ گرامی قدر یہ نبی علیہ السلام کی تاریخ ہے ہمارے گھروں کے اندر جو بچے جو عورتیں جو کوئی بھی کام کرتا ہے ہماری دکان کے پر اگر ملازم کام کرتا ہے ان کے ساتھ اچھے روئیے کے ساتھ پیش آئیں ہو سکتا ہے اللہ ہمیں برے وقت سے بچائے کل یہ وقت ہم پہ بھی آ سکتا ہے اللہ سے اس بات سے پناہ بھی مانگیں اور وہ بچے اور وہ لوگ جو آپ کے ماتحد ہیں ان کا خیال رکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی سے اس کے ماتحد لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو کل ایسا نہ ہو اگر آپ کی ملازمہ آپ کے پاس چائے لے کر آتی ہے اور وہ تھنڈی ہوتی ہے آپ اس کے موپے تھپڑ مار دیتے ہیں میرے بھائیوں حسن خلق یہ نبی علیہ السلام کا طرز عمل ہے اس کو اپنائیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کل قیامت کا دن ہوگا مامن شہین اذکل فی میزان المؤمنی کل مومن کے ترازو کے اندر جو سب سے وزنی چیز ہوگی حسن الخلقی وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا اور اگر اخلاق ہی گندہ ہوگا تو پھر زاری بات ہے جو دوسرا پلڑا ہوگا وہ وزنی ہو جائے گا اس لئے صرف نمازیں روزے زکاة یہ دین نہیں ہے بلکہ ہمارا دین ہماری پوری زندگی کو ہمارے پورے دن کو پوری رات کو محیط ہے ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ہمارے دین کے اندر اس کے لئے رہنمائی وجود ہے تو حضراتِ گرامی قدر نبی علیہ السلام کے اخلاقیات کو اپنانے کی کوشش کیجئے نبی علیہ السلام کے اخلاقیات کو اگر بیان کیا جائے تو یہ وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا چند ایک باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں حضراتِ گرامی قدر اگر ہم دیکھیں نبی علیہ السلام کا اپنی اولاد کے ساتھ کیا رویہ تھا سب ماشاءاللہ اولاد والے بھی ہیں بڑے بھی بیٹھے ہیں اور اولاد بھی یہاں موجود ہیں دیکھیں نبی علیہ السلام کا اپنی اولاد کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ کیا رویہ تھا تو حضراتِ گرامی قدر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی لکھتے جیگر ہیں آپ کی بیٹی ان کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ تو بدعا تو مننی اور فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے جس نے فاطمہ کو نراز کیا گصہ دلایا اس نے مجھ محمد رسول اللہ کو نراز کیا یہ نبی علیہ السلام کی اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار ہے اور اپنے نمازوں سے کیسی محبت کرتے ہیں ان کو چومتے بھی ہیں سونکتے بھی ہیں اور فرماتے ہیں ہما ریحانتا یا فی الدنیا دنیا کے اندر میرے پھول ہیں نبی علیہ السلام ان کو سونکا کرتے تھے اور ان کے بارے میں فرماتے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ یہ میری جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حضراتِ گرامی یہ قدر نبی علیہ السلام کے پاس آپ کی بیٹی آتی ہے اٹھ کر استقبال کرتے ہیں اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے اخلاقی یاد ہے اور آج ایسے لوگ بھی مجود ہیں وہ باہر گفتگو کرتے ہیں ان کے بڑے میٹھے بول ہوتے ہیں بڑی پیاری زبان استعمال کرتے ہیں اور جب گھر کے اندر جاتے ہیں ان کے اندر بتا نہیں کونسا جانور آ جاتا ہے اس کی اولاد بھی اس سے ڈرتی ہے اس کی بیوی بھی اس سے ڈرتی ہے تو حضراتِ گرامی ایک حضر نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لی اہلی تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گر والوں کے ساتھ بہتر ہے اگر اپنے گر والوں کے ساتھ ہی بہتر نہیں ہے باہر جتنے چاہے مٹھی زبان استعمال کرنے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے سب سے پہلے آپ کے امدہ اخلاق کے حق دار آپ کے گر والے ہیں آپ کی بیوی ہے آپ کے بچے ہیں اور نبی علیہ السلام والدین کے کس طرح حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے وہ قرآنی تعلیم وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ کم الحاکمین نے یہ فیصلہ کر دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اور نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ تشریف فرما تھے صحابہ اکرام سے سوال کرتے ہیں کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاوں تو صحابہ اکرام سوال کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی کیوں نہیں اب بتائیں کون کون سے بڑے گناہ ہیں نبی علیہ السلام سب سے پہلے فرماتے ہیں الْإِشْرَاقُ بِاللَّهِ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مجل مانگی جائے اور دوسرے نمبر پر شرق کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے وَعُقُوكُ الْوَالِدَيْنِ والدین کی نافرمانی کیجئے تو آج ہم دیکھ لیں میرا اپنے والدین کے ساتھ کیا سار ہوئی ہے آپ کا اپنے والدین کے ساتھ کیا سار ہوئی ہے صاحب الداری ادرامہ فیہی ہر بندہ جانتا ہے وہ کس قدر پانی میں اپنا اپنا جائزہ دیں دیکھیں آپ کے والدین کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک ہے اور نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک صحابی رسول نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی مجھے سب سے زیادہ محبوب میری بیوی عائشہ ہے اور آج اگر بیوی سے محبت کرتے ہیں کہنے لو جی تھلے لگا میرے بھائیوں بیویوں سے محبت کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے ان کا خیار رفنا ان سے پیار کرنا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس کائنات میں سب سے محبوب عائشہ ہے وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی مردوں میں سے کون ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہاں مجھے مردوں میں سب سے زیادہ محبوب عائشہ کا باب ابو بکر رضی اللہ تعالی نوم ہے تو حضراتِ گرامی قدر سیدہ عائشہ سے کس قدر محبت کرنے والے تھے ایک دفعہ نبی علیہ السلام اپنے جوتے کو ٹھیک کر رہے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں دوب پڑ رہی ہے اس دوب کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی پیشانی پر پسینا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتی ہیں دیکھتی ہی رہ جاتی ہیں نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں وہ عائشہ کیا ہوا ہے کیا دیکھ رہی ہو تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی طرف دیکھتی ہیں اگر آج وہ شائر زندہ ہوتا تو وہ جان جاتا اس کا یہ شیر آپ کے لئے وہ شیر کیا تھا وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَىٰ أَسْرَتِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ كَبَرْكِ الْعَارِضِ الْمُتَحَلِّنِ کہ جب آپ اس کے پشانی کے بل دیکھتے ہیں وہ بجلی کی طرح چمکتے ہیں اگر وہ شاید جس نے یہ شیر کہا تھا آج اگر وہ زندہ ہوتا تو وہ جان جاتا نبی علیہ السلام سے زیادہ اس شیر کا مستحق کوئی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی پشانی پر جو پسینہ چمک رہا ہے وہ روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور نبی علیہ السلام جب سیدہ عائشہ کی اس بات کو سنتے ہیں اپنے جوتے کو نیچے رکھتے ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں وہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میری دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسا لیتے ہیں اور بوسا لے کر فرماتے ہیں عائشہ آج تو نے مجھے خوش کر دی ہے یہ نبی علیہ السلام کے اپنی بیوی سے محبت تھی اور کئی مثالیں ہیں بیوی سے محبت کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پیالے پر مو رکھ کر ہونٹ رکھ کر پانی پیا کرتی نبی علیہ السلام اس جگہ کو تلاش کیا کرتے کہاں پر عائشہ نے ہونٹ رکھ کے پانی پیا ہے وہاں سے پانی پیا کرتے تھے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی سے محبت تھی اور آج اگر ہم دیکھ لیں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں آپ کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے میرا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک ہے اگر تو سلوک نبی علیہ السلام کو آئیڈیل بناتے ہوئے آپ کی طرح کا ہے تو پھر ہماری کتاب زندگی اللہ کے میار کے مطابق ہے اور اگر ہمارا زندگی گزارنے کا اسلوب گھر والوں کے ساتھ ہمارا سلوک نبی علیہ السلام کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہماری کتاب زندگی میاری نہیں ہے حضراتِ گرامی اگر نبی علیہ السلام کے اخلاقیات کو کھانے کے اندر دیکھیں نبی علیہ السلام کھانا کھائے کرتے تھے نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي تُعَامِ قَتُّ کہ نبی علیہ السلام نے کھانے میں کبھی بھی تریس سر سال جندگی ہے اپنے کھانے کے اندر ایک دفعہ بھی عیب نہیں نکالنا اور آج اگر نمک کم ہو جائے ہمارا کیا ربیہ ہوتا ہے آج اگر کھانے کے اندر تھوڑی سی مرچ زیادہ ہو جائے مرچ پھیکی رہ جائے تھوڑا سا ذائقے میں فرق آ جائے تو اس دن پھر بیوی کی خیر نہیں ہوتی یہ نبی علیہ السلام کا عصوہ نہیں ہے یہ آپ کا طریقے کار نہیں ہے آپ نے کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالنا تو حضراتِ قرآن یہ قدر آئیے آپ بھی اور میں بھی میں آپ کو دعوتِ لمحہ فکریہ دیتا ہوں اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عداب کے مطابق گزاریں پھر ہماری کتابِ زندگی میاری ہوگی وگر نہ ہماری کتابِ زندگی اللہ کے ہاں میاری نہیں ہے اور اگر ہماری کتابِ زندگی میاری نہیں ہے نمازیں تو بڑی ہیں روزیں بھی بورے رکھیں حج بھی کیا ہے زکاة بھی دیئے سارے ارکان بورے ہیں لیکن اخلاقیات نہیں ہیں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سن لیں اپنی بات کا مکمل کرتا ہوں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا اللہ کے نبی ہمارے ہمسائیوں میں ایک عورت ہے بڑی ہی نیک ہے بڑی ہی نمازیں پڑھتی ہے بڑے روزیں رکھتی ہے لیکن اس کی زبان جو ہے نا لوگ اس سے محفوظ نہیں ہیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فاہیہ فی النار وہ عورت جہنم کے اندر جائیں گے یہ نہ ہو نمازیں تو پوری لے کے جائیں روزیں تو پورے لے کے جائیں حج بھی لے کے جائیں سارے اسلام کے ارکان پورے کر کے جائیں اس زبان کی وجہ سے جنت سے محروم کر دیے جائیں حضراتِ غرامی قدر اپنی زبان کو میٹھا کی دی اپنے اخلاقیات کو اچھا کی یہ بھی یہ ان میں رکھیں اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے آپ نے بھی تجربہ کیا ہے ہم کسی دکان میں کوئی چیز خریدنے کے لئے جاتے ہیں بڑی اچھی ڈیلنگ کرتا ہے بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے اور اگر اس چیز میں کوئی خرابی نگل ہے یا وہ چیز ویسے ہی واپس کرنے چلے جائیں آپ اس دکاندار کا رویہ دیکھا کریں صرف گہک بنانے کے لئے پیسے پٹورنے کے لئے گاہت کے ساتھ اچھا رویہ اچھا سلوک اچھا خلاق رکھنا یہ امدہ اخلاقیات نہیں ہیں اخلاقیات یہ ہیں کہ اگر کوئی آپ کو نقصان بھی پہنچاتا ہے آپ اسے نقصان نہ پہنچائیں وَلَا يَدْفَعُ سَيِّئَا بِسَيِّئَا نبی علیہ السلام برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا کرتے تھے اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ذاتی انتقام نہیں لیا ہاں اگر اللہ کی حرمتوں کو پمال کیا جاتا ہے پھر نبی علیہ السلام اللہ کے لئے انتقام لیا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کو نہیں مارا صرف جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے لوگوں سے کتال کیا ہے اس کے علاوہ اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی کو نہیں مارا تو حضرت اکرامی قدر ہم دیکھیں ہم کہاں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جنتوں میں ہوں گے جنتی لوگ ان کے ہاتھوں سے ہوزے کوسر پیئیں گے اگر ہم اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اَنَ زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَ الْجَنَّةِ میں جنت کے سب سے بلند درجے میں گر بنوا کر دینے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقُهُ جس نے اپنے اخلاق کو امدہ کر لیا میں اس بندے کو جنت کے سب سے آلہ درجے میں گر بنوا کر دینے کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں تو آئیے کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف اپنے بول کو میٹھا کرنا ہے اپنے روئیے کو اچھا کرنا ہے اپنے زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی ہے اور ہمیں جنت کی بشارتیں ہیں اللہ حکم الحاکیمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نبوی اخلاق پرانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا أن الحید للہ رب العالمين